اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عاصف جعفری اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں میرے ساتھ فرنکفرڈ جرمنی سے لیکزنبر تک تقریباً دو سو چونسٹھ کلومیٹر تین گھنٹے کی یہ ڈرائیو ہے دورانے سفر بہترین تعمیر ہوئے یہ روڈ پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی ہوئی یہ سرنگیں اور اردگرد قدرتی سبز و شادہ پہاڑ ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں اس موٹروے پہ سپیڈ لیمٹ 130 کلومیٹرز پر آور کئی جگہ پہ اس سے زیادہ ہے یہ پہلا سرویس سٹیشن ہے یہاں پر ہم آئے ہیں پانی وغیرہ پینے کے لیے ٹپڑے وغیرہ دھونے آپ نے تو ہاتھ کیا دھو سکتے ہیں یہ در پرائزز بھی لکھے ہوئے ہیں اور ڈرائیر بھی ہے اور واشنگ مشین بھی ہے گرمی کی وجہ سے آئی سیم کا بھی موڈ ہے یہ میکنم کورنر منا ہوا ہے یہ فوڈ ایریا ہے بچوں کے لیے رائیس بھی لگی ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی سے سوپر مارکٹ بھی ہے کافی مشین بھی لگی ہوئے ہیں کافی تھوڑی سستی ہے یہاں پر کافی چیک کریں آپ یہ ساٹھ سنڈ کی دو بودلیں ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت سرنگ ہے یہ کیونکہ پہاڑوں کو باٹھ کے بنائی ہوئی ہے میں نے ڈیزل لیا ہے نائنٹی سینٹ پر لیٹر جو کہ پہت سستہ ہے ہالنڈ جرمنی کے مقابلے میں صرف موٹر وے ہی نہیں بلکہ جو اندرونے شہر سڑکیں اور ڈول گیریج وے روڈ بنے بہت خوبصورت ہے خاص طور پر روڈ کے سائٹ پر جو لو ماؤنٹین ہیں سبزہ زار اور نظارے کافی دلچسپ ہیں بہت پیارے ہیں یہ ہم لگزمبرگ سیٹی سینٹر پورٹ سے ہیں میں اس وقت واک کر رہا ہوں لگزمبرگ سیٹی سینٹر میں اور لگزمبرگ جو ہے وہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ امیر ترین ملک ہے یہ تین کنٹریز کے بیچ میں بنا ہوا ہے فرانس بیلجیم اور جرمانی سے اس کے بارڈر لگتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت سیٹی ہے جو لگزمبرگ سیٹی جو ہے وہ لگزمبرگ کنٹری کا کیپٹل ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت ہے یہ ہے cathedril نوٹری ڈیم یہاں کا سب سے قدیمی چڑھ 1613 اور 1621 کے درمیان یہ تعمیر ہوا پلیس ڈی آمز 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 جو ہے وہ پرانے وقتوں میں جو فوجی تھے جو محافظت ہے سیٹی کے اس کو جو اس آمز پلیس ڈی آمز پلیس ڈی آمز یہ اول ڈی آمز میں واقع ہے یہاں پہ دو لینگویجز بولی جاتی ہیں ایک فرنچ اور ایک جرمن اور یہ بہت ملٹی کلٹرل سٹی ہے لیکزمبرگ سٹی بہت نیشنیلیٹی ساپ کو دکھتی ہیں یہاں پر ہر قسم کے لوگ یہاں پہ دکھتے ہیں میرے بالکل بیک سائٹ پہ جو ہے وہ لیکزنبرگ سیٹی سینٹر ہے میں ایک بہت اونچے پل پہ کھڑا ہوا ہوں اور آپ پورا سیٹی میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایڈولفے بریج ایڈولفے بریج جو ہے وہ دبل دیکٹ آرٹ بریج ہے اور میں ابھی آپ کو جس کی پیڈیسٹرل جگہ ہے وہاں لے کے جاتا ہوں جو کہ اس جگہ پہ ہے چلیں ادھر دیکھتے ہیں بریج سے انڈرگراؤنڈ ایک سٹیرز جا رہی ہیں سیڑھیاں جا رہی ہیں اور خاص طور پر بنایا گیا ہے پیڈیسٹرل یعنی یہ پیدل چلنے والوں کے لیے اور سائیکلس کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ پورے ٹاؤن کے نظارے بھی کر سکتے ہیں یہ ہے لیکسنبرگ پبلک پارک جو کہ اولڈ ڈاؤن سے تقیباً دس سے پندرہ کنٹ کی واغ ہے لیکسنبرگ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہائی سپیڈ وائی فائی یعنی کہ انٹرنیٹ فری ہے پبلک کے لیے اور اکیس مانچ دو ہزار بیس سے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ بھی فری ہو رہی ہے یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چرچ نہیں ہے اصل میں یہ ہے پلیس ڈی میٹس پلیس ڈی میٹس جو تھا وہ یورپین انویسمنٹ بینک تھا انیس سو اڈسٹھ سے انیس سو اسی تک یہ سائیکلز آپ گرائے پر لے سکتے ہیں سیٹی سینٹر میں چلانے کے لیے آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ ہائر کر لیں دو دن سے میں نے کنگا بھی نہیں کیا ہے حالت بہت بری ہے بہت گرمی رہی ہے اوورال ٹور کے اندر تقریبا 33 تک پہنچا ہوا سا ٹیمپریچر اور بہت گرمی رہی ہے لیگزنبرگ جو ہے وہ 1944 میں آزاد ہوا یہ چھوٹا سا سٹیچو بنا ہوا ہے میرے بالکل بیک سائیڈ پہ ہے 1944 اور لیگزنبرگ کی اس چھوٹے سے ملک کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ چھے لاکھ چودہ ہزار صرف چھے لاکھ چودہ ہزار واو موسیقی لیگزنبر ائرپورٹ دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو ہے سیٹی سینٹر سے موسیقی 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 یہ ہے place the arms square place the arms square بہت مشہور ہے دائننگ کے حوالے سے بہت مشہور ریسٹورنٹ اور کیفے بغیرہ موجود ہیں اور یہ بہت پاپولر ہے سپیشلی سمر میں لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جی میں موجود ہوں ڈی آرم ڈی آرم ڈی آرم ڈی آرم یہ سکوائر ہے بہت مشہور اور معروف سکوائر ہے لیت اکسنبرگ میں اور کیونکہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ چاہیے تھی اور تھکن کے وجہ سے مجھے ایک کافی کی اشار زورتی یہ میکڈرون سامنے تھا میں نے فوراں میکڈرون سے کافی لی اور اس کے ساتھ لیے میں ایپل پائی گرم گرم ایپل پائی ٹھیک ہے پہلے میں کھاتا ہوں اور آپ لوگ بھی کچھ کھا لیں یہ ایک یاد داش ہے جس کا نام ہے مونیمنٹ آف ریمیبرنس جو کہ ورلڈ وار اور کورین وار کی ایک یاد داش ہے اور یہ کونسٹیچوشن اسکوائر پہ بنی ہوئی ہے انیس سو تیس سے اس پہ کام کیا گیا اور اس کے بعد انیس سو چوراسی میں اس کو دوبارہ ری فربش کیا گیا ہے اور خاص طور پہ جو یہ سٹیچو ہے عورت کا یہ گولڈ پلیٹڈ ہے جی اب سفر اینڈ پہ ہے یعنی کہ لیکزنبرگ سے ہم ابھی تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایک ٹریٹ دی چھوٹی سی یہ دیکھیں یہ میکنول کا ملکشیک لے میں نے لیا سٹرابری والا سینٹر سے گزر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے بالکل پیچھے ایک حلال شاپ ہے تو کھانے کا یہاں پر بھی حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ڈھومنا چاہیں تو آرام سے ترکش مہراکن کوئی بھی ریسٹرنٹ مل جائے گا جہاں پر آپ کھانے کھا سکتے ہیں تو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم موسیقی 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 موسیقی